موسیقی 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 کا طرز حکومت آج سے تیرہ سو سال قبل قرآن قریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لئے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا خوبصورت پیغام کے ساتھ پروریم کا آغاز کرتے ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے بابا تو نہیں کہوں گا اکثر اوقات شوشل میڈیا پہ بابا اردو کہا جاتا ہے اٹکا میں ان کو یہ ضرور کہوں گا بانیے ڈائری اور نہایتی اچھا لکھنے والے احسن لکھنے والے ان کے قلم سے سیکھنے والے آج ماشاءاللہ بولنے والے ہو گئے ہیں لائک ہو گئے ہیں مرشد عاصف رزا کربلائی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں محترم میں آپ کو ایک چوٹی سی نشیست میں خوش آمدیت کا ہوں گا بہت شکریہ عاصف بھی اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے کہ دو قومی نظریہ کے تحت ملک وجود میں آیا اور اس کی زورت کیوں پیش آئی یہ بھی کوئی ڈکیچو کی بات نہیں ہے سوال میرا یہ بنتا ہے بانی پاکستان نے جس طرح اپنے تمام طرح قابلیت اس ملک کے لئے صرف کی بھاگ دل کی اور مقدمہ جیتنے میں کامیاب ہوئے قوم کس طرف جا رہی ہے بہت شکریہ آپ نے اس اہم دن پر ہمیں بات کرنے کا موقع فرام کیا ہے پچھری دسمبر بلا شبہ قائد عظم محمد علی جناہ کی ولادت کا بھی دن ہے اور یہ دن ہمارا تجدید اہد کا دن ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی پوری زندگی برسغیر پاکوہند کے مسلمانوں کے لئے وقف کر دی ہمیں ایک آئیڈیل لائف ٹائل اپنانے کے لئے ایک اپنی شخصیت کے سنیری اصول ہمیں بتا کے گئے وہ صرف ایک سال وہ اس ملک کے حکمران رہے ہیں اس کا ایک سال پچھتر سالہ بقیہ حکمرانی پہ اس طرح آوی ہے کہ جو سنیری اصول وہ ہمارے لئے چھوڑ کے گئے تھے اس کو ہم مکمل اپنی زندگی پہ اگر امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو شاید ابھی ہم دنیا کے جو بہت زیادہ ترقیہ جافتہ ممالک ہیں ان کی فیرست میں نمائی مقام آسل کر چکے ہوتے ہیں لیکن ابھی پچھتر سال گزرنے کے بعد اور میرا خیال ہے قائد اعظم حمد علی جناہ کی آج کوئی ایک سو پنتالیسویں یا چھالیسویں سالگیرہ ہم بنا رہے ہیں اور میں یہ کہنے کے حوالے سے ضرور کہوں گا کہ ہم سیاسی طور پہ اور اپنے سماجی طور پہ اس قدر مچے اور نہیں ہو سکے جو قائد نے خواب دیکھا تھا اور ہم ابھی بھی دنگرگون ہم حالات سے نبٹ رہے ہیں دعا یہی ہے کہ ان کی جو ایمان اتحاد اور تظیم کے جو سنیری اصول ہیں وہ ہم اپنا لیں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے ملک کو مشال بنانے میں اپنا سارے اپنا کردار ادا کریں بلکل ایسی ہے ناظرین بڑا آسان ہوتا ہے زبان سے الفاظ جاری کرنا پھر مشکل ہوتا ہے اس کو اپنے امنی زندگی میں اس کو اپنانا قائد عظم کے ایک ایک فرمان اگر اہشکل کے دور میں پھڑیں تو بڑے اچھے اچھے لکھاری اور اہل علم وہ الفاظ تخلیق نہیں کر سکتے جس انداز سے انہوں نے تخلیق کی اللہ کے طرف سے خصوصی انعام تھا کیونکہ ایک اتنا بڑا کام جب ان سے لیا گیا تو ظاہر ہے اللہ کے خاص لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا آپ سعید عمران صاحب کو جانتے ہوں گے ہمارے موسم کے ڈائری کے حوالے سے موسم کی صورتحال آپ کو بتاتے ہیں اکثر اوقات مجھ تک ان کے خبریں تب پہنچتی ہیں جب جالہ باری ہوتی ہے تو آج میں ان سے کچھ کیونکہ معلم بھی ہیں تو میں خاص کر اس حوالے سے بات کروں گا کیونکہ بانی ہے پاکستان نے تعلیم پر نوجوانوں کے لیے خاص کر ترغیب دی ہے عمران بھئی تعلیم کی تو کوئی کمی نہیں ہے جس طرح پرائیویٹ سیکٹر نے تقریباً ملک زیادہ تر بھیڑا اٹھایا ہے بچوں کو تعلیم کی روشنی سے روشناس کرانے کیلئے آیا وہ عمل بھی ہمارے اندر اس طرح کا آیا ہے جس طرح بانی پاکستان چاہتے تھے عوض باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرین بھئی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کی اتنے اہم دن کے موقع پہ ہمیں یاد رکھا اور ہمارے خیالات آپ جو ہے اس وقت ہماری کمنٹس لے رہے ہیں سب سے پہلی بات کہ قید عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ان کی جو فرامین ہیں اگر ہم مکمل طور پر ان کا احیاطہ کریں تو میرے خیال میں ایک کامیاب مملکت جو انہوں نے ایک تصور پیش کیا تھا جو ہمیں بنا کے دی جیسرہ بھی مرشد نے فرمایا کہ ان کے ایک سال کی طرز حکومت اور ایک سال جو ہے ابھی تک کے پچھتر چھتر سالوں پہ وہ بھاری ہے اگر ہم ان پہ مکمل عمل پیرا ہو جائیں تو کوئی وہ دن دور نہیں کہ ہم اس ترقی کی ساری مناظر تے کر سکیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا ملک تجربات کی زد میں ہے ہم ہر سیکٹر میں تجربے کر رہے ہیں چاہے وہ تعلیم کا سیکٹر ہے چاہے وہ کوئی بھی سیکٹر آپ لینے تو تعلیم کے معاملے میں بھی دیکھیں کہ ابھی تک ہمارے پاس طبقاتی نظام تعلیم ہے اور اس نظام تعلیم کی وجہ سے ہمارا بہت سا مستقبل جو ہے ہمارے بچے وہ ضائع ہو رہے ہیں ابھی بات وہ سیاست کی آ جاتی ہے لیکن خان صاحب کا ایک جو بہت اچھا ویجن تھا وہ یہ تھا کہ یکسا نصاب اس سے تو ابھی فرق پڑنا شروع ہو گیا تھا لیکن یہ لانگ ٹرم ایک پالیس یہ آنے والی حکومتیں اگر یہ سارا وہی ایک سیٹ اپ چلائیں تو کوئی اس میں ایسی بات نہیں کہ غریب کا بچہ بھی وہی تعلیم حاصل کرے گا جو ایک پیسے والا جو ہے بڑے بڑے سکولوں میں جو فیسے دے کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا نظام تعلیم جو جس طرح قید آزم رحمت اللہ علیہ نے اس وقت ایک نوجوان کے لیے ایک راہ متعین کر دی تھی اگر اس پہ چلا جاتا تو کوئی اس میں دورہ نہیں ہے کہ ابھی تک ہمارا نوجوان بہت زیادہ ترقی جاتا ہو چکا ہوتا لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ اس پہ ایک عمل درامت نہ ہو سکا جی بلکل بہت اچھی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے سلسلہ یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے میں کہوں گا کہ دنیا میں ایک نایاب خطہ ہے خطہ اس لیے کہوں گا کہ یہاں کے چار صبحوں سے پانی گزرتا ہے یہاں کے جو زمین ہے وہ زرخیز ہے اور یہاں پہ ہر قسم کا جو پھل ہے وہ اکتا ہے اناج کے حوالے سے بہترین خطہ ہے اور یہ واحد ملک ہے جہاں پر تقریبا قدرتی مادانیات پائے جاتی ہیں کچھ احباب جو ہے وہ تیل کے اکھووں سے تیل کے پیداوار سے دنیا پر حکومت کا سوچ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اپنی تیل کی وجہ سے وہ اپنے پلسیاں بدلتے ہیں کسی ملک کو ادھر پھینک دیتے ہیں کسی کو ادھر پھینک دیتے ہیں میرے رب نے اس ملک میں ہر چیز پیدا کیا ہی ہے مگر اس کا فائدہ کس نے اٹھایا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے زری ملک ہونے کے وجہ سے ایک بہترین نہری نظام ہمارے ملک میں موجود ہے کیا وجہ ہے مرشد کے ہم پھر بھی بہت سارے اجناس باہر سے منگواتے ہیں کریم خان بہت اچھا سوال ہے اور چونکہ ہم زلہ ٹک والے بھی ایک بارانی زلہ سے تعلق رکھتے ہیں چونکہ یہاں نہری نظام نہیں ہے تو ہماری فصلیں جو ہیں وہ باران کی اوپر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ میشہ ہی مربانی فرماتے ہیں سسلہ چلتا رہتا ہے لیکن کہیں باقی سینٹرل پنجاب میں ہمارا بڑا اچھا مضبوط نہری نظام تھا اور ہمارے نہری نظام کو بہت سارے ممالک نے کاپی کیا ہے اچھا لیکن وقت نے دیکھا کہ ایک تو جو ہمارا سن تاز کا معیدہ تھا کے ساتھ وہ انہوں نے اس کی ہائی جیک کرنا شروع کر دیا اس کو ہماری پلٹیکل انسٹیبیلٹی سے فائدہ اٹھایا انہوں نے بہت سارے ہمارے جو ہمارے عیسے کے دریہ تھے ان کا پانی انہوں نے روکنا شروع کر دیا اور ہمارے گیتنواغ کے پڑوسیوں نے جو میٹھے پانے کی زخائر تھے وہ سیکڑوں کی تعداد میں پچھلے تیس پہنتیس سالوں میں بنا لی ہیں جبکہ بدقسمتی سے ہمارے تربیلہ ڈیم کے بعد کوئی بھی بڑے وارٹر ریزروائر جو ہے وہ ہم نہیں بنا پائے تو پانی آپ کا سمندر میں جلا جاتا ہے جو آپ کے پاس ہے تو آندہ آنے بارے دور آتیل کی بات کر رہے تھے تو دنیا میٹھے پانی کے زخائر پہ لڑے گئی کیونکہ اتنی جلدی جو تحقیق بتا رہی ہے کہ وہ اتنی نایاب چیز ہونے والی تو ابھی بھی ہمارے اہباب ہیں عوامی سطح بھی اس آگائی کی ضرورت ہے کہ ہم پانی کے جو سٹورج ہے اس کو بہتر بنانے کی اس کے حوالے سے کوئی کام کریں جب وہ بہتر ہو جائے گی تو ہماری جو بے آباد زمینے ہیں یا جو ابھی پانی کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ زمینے جو آباد زرخیز ہوتی تھی کسی دور میں فصلیں دیتی تھی اب وہ سہراب بن گئے وہ دوبارہ بال ہو سکتی ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ پوری دنیا میں ٹرینڈ ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہیں ٹاورز بنتے ہیں اپارٹمنٹس بنتے ہیں یہاں پہ ایکسپینڈ ہو رہی ہیں وہ ورٹیکل بنا رہے ہیں جس سے ذریع زمینے جو ہے وہ ساری سوسائٹیز کی نظر ہو جائیں گی تو میں نے آج بھی ایک چھوٹا سا بلاغ لکھا ہے کہ کیا ہم دس سالوں بعد جو ہے وہ سیمٹ کے بنے گھروں کو چاٹیں گے ان آج کہاں سے آئے گا تو اس یہ دیر پا پالیسیز ہوتی ہیں سو سو سال کی پالیسیز جو کامیاب ممالک ہیں انہوں نے بنا رکھی ہیں اور ہمیں اپنی اجناس اور اپنی خوراک کی کمی کو جو بہت بڑا بران اوارسہ میں نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہمیں پوری ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی چاہیے اور اس پالیسی کو اوپر عمل درامت بھی کرنا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ اس چیز سے محفوظ رکھا جا سکتے جی بلکل ایسی ہے ناظرین دفاعی پیداوار میں گر دیکھا جائے تو پاکستان پاکستان دنیا کے بہترین ممالک میں ہمارا دفاعی نظام ہے اور الحمدللہ سمح الحمدللہ ایٹمی قوت بھی ہیں اور اس ملک کے لیے جو قربانیاں ہمارے جوانوں نے دی ہے کیا میں پاکستان سے پہ تیری کے پاکستان میں بھی اور پہ تیری کے پاکستان کے بعد اب تلک ہمارا اٹا کا جو خطہ ہے غازیوں کو اور شہیدوں کا خطہ کہلاتا ہے جاتے مدرم کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کے لیے خصوصی طور پر یہ جو ہم فریاد کر رہے ہیں اپنے ملک کے ماضی اور مستقبل کے والے سے سوچ رہے ہیں اس سوالے سے کیا کہنا چاہیں گے پچیس دسمبر ہے میرا پیغام صرف یہ ہے کہ ہم میں اس وقت جو جس مرالے سے گزر رہے ہیں ہم صرف اپنے ملک کی اپنے وطن کی اور ان کے اس نوجوان نسل جو اس وقت میرا خیال ہے سکسٹی فائف پسنٹ پلس جو ہیں وہ آپ کے پاس تیس سال سے کم لوگ موجود ہیں ان کا ایک روشن مستقبل اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے ہماری گزارشن سب سے ہے کہ کوئی ایسی کم از کم سٹیبل معاشی پالیسی بنا لیں کوئی معاشی میساق کر لیں جو کم از کم اس ملک کی بنیادوں کو اور ان نوجوان نسل کے مستقبل کو محفوظ بنا سکے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو وقتی اتار چڑھا ہوا ہے یہ دور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بڑا کرم کیا ہے اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ بہت جلد یہ سب لوگ آپس میں مل بیٹھ کے اور اس ملک کے بارے میں اچھے فیصلے کریں گے میں ہمیشہ میں مایوس نہیں ہوں کیونکہ اس وزن پہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کر رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے مطرم بہت شکریہ آپ کا عمران صاحب کہ آپ نے ٹائم دیا مجھے مختصر رکھتے ہیں میں آپ کو بہت ملن ہوں کہ آپ نے عزت افضائی کی اور آپ نے اتنے اہم دن کے موقع میں اجاد رکھا میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے بہت شکریہ بلکل آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین گفتگو کو سمیٹھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ بانی پاکستان کی طرح جس طرح گمنام لوگوں نے گمنام پاکستانیوں یا مسلمانوں نے اور کچھ اقلیتوں نے بھی اس میں اہم کے در ادا کیا تیرے کے پاکستان میں وہ قابل ستائش ہیں ان کے قربانیوں کو ہم نے نہیں بھولنا ہم اگر کم از کم ان کو یاد نہ رکھتے ہیں تو اس میں کتاہی بھی ہے اور ہم گناہگار بھی ٹھیرتے ہیں اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم ایک پرفضہ ماحول میں سانس لیتے ہیں آزاد ملک میں سانس لیتے ہیں پوری دنیا میں گھوم پر کے دیکھ لیں آپ کو بہت ساروں سے ہم اچھے محسوس ہوں گے اچھے نظر آئیں گے الحمدللہ ہیں بھی اور انشاءاللہ یہ جو کراسیز ہیں ایک دن آئے گا اس سے ہم نکلیں گے زندگی نے افا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہوں گا حضر اجازت چاہتا ہوں اللہ نگے پا